اللہم صل على محمد و آل محمد اتختم بالعقیق عقیق کی انگوٹھی پہننا عقیق کے اندر تو واقعی ایسے فضائل اور برکات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی گویا ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہیں دنیا کے اثرات جو روایات کے اندر مذکور ہیں ایک تو فقر و فاقع سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ بہت مبارک ثابت ہوتا ہے تیسری چیز یہ کہ اس سے غم و حضن جو بھی شخص اس کو پہنتا ہے اس کو غم و حضن اور ڈپریشن سے وہ محفوظ رہے گا ہر قسم کی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا اور جس شخص سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا اس سے وہ آمان میں رہے گا سوائے خیر کہ وہ کوئی چیز نہ دیکھے گا اور ہر سفر میں بھی آمان میں رہے گا باقی طرح ماسومین کے پاس لوگ آتے ہیں کہ مولا ہم نے فلا جگہ ویرانے کے اندر ایک شخص کی لاش پڑی دیکھی امام نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹی ہے یا نہیں لوگوں نے آکھ کے بتایا کہ نہیں مولا عقیق کی انگوٹی تو نہیں تھی کہا کہ اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو اس طرح سے نہ مارا جاتا ایکسیڈنٹل امواد سے بھی بہرحال یہ بچاتا ہے اور بہت سی روایت میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ وہ ہاتھ جس میں عقیق کی انگوٹی ہوگی وہ ہاتھ کٹنے سے اور خون نکلنے سے محفوظ رہے گا اور وسط رسط اور حاجت براری کے لیے بھی بہت زیادہ مجررہ پہ عقیق کا پہننا اچھا اب یہ تو دنیا کی باتیں تھی عقیق سے مطالب آخرت کی باتوں میں سے ایک فافہ وائد میں سے یہ کہ ایک تو نفاق سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے منافقت اس میں سے ختم ہو جاتی دوسرا حسن خاتمہ کی بشارت اس کو ملے گی حسن خاتمہ یہ بھی ہے روایت میں دیکھیں ہم حسن خاتمہ کو تو بیان کر رہے ہیں اور خدا کو وہ ہاتھ اٹھا ہوا دعا کے لیے بہت پسند ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق ہو وہ یعنی دعا وہ اس کی ضرور قبول ہو جائے گی اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھونا سکے کہ جس ہاتھ میں وہ عقیق پہنتا تھا اور ایک رکعت نماز عقیق کی انگوٹی کے ساتھ بغیر عقیق کی انگوٹی پہنے ایک ہزار رکعت نماز سے افضل فروع کافی میں بھی سواب العمال میں بھی بہت زیادہ روایتیں سلسلے میں آئی ہیں باقاعدہ کچھ لوگوں نے آ کر معصومین سے ڈاکوں کی بھی شکایت کی تھی آج کل بھی خیر ڈاکوں جگہ جگہ ہیں تو امام نے معصوم نے کہا کہ تم عقیق کیوں نہیں پہنتے کیونکہ ہر بلا سے انسان کی حفاظت کرتا اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو چوتھے امام نے کلک سے چیز بتائی کہ اگر پیغمبر اسلام کا نام اور مولا کا نام عقیق کی انگوٹی کو پر کندہ کروا دیا جائے یعنی اس طرح سے اگر لکھاؤ مثلا محمد پھر آگے نبی اللہ یا پھر اس طرح سے بھی اگر لکھوا دیا جائے تو وہ بری موت سے چوتھے امام کہتے ہیں کہ وہ شخص محفوظ رہے گا اور وہ ہمیشہ دین فطرت ہی کہ اوپر مرے گا جی اب یہ اس کا ہم ایک اور اس کی اصل تفصیل ہم اس وقت بتائیں گے ایک خاص عبارت جس وقت دفن کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے اس وقت عقیق کا ایک خاص ایک بہت ہی بڑا فائدہ اتنا بڑا فائدہ آپ کی خدمت پر پیش کیا جائے گا کہ جس سے سوال منکر و نقیر ہی سمجھیں گے لحاظ سے ساقیت ہو جائے گا اور وہ عقیق خود بخود جواب دے گا آپ کی طرف سے وہ ایک خاص طریقہ آیت اللہ کوئی نے لکھا انشاءاللہ ہم ہم دفن کے موقع پر اس کو پیش کریں گے